موسیقی خوش آمدیت عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں وینس ایج ڈی پر جو آپ دیکھ رہے ہیں اور پورے پاکستان میں تمام امتیں مسلمہ میں جہاں جہاں میری آواز سنی جاریے اور وینس ایج ڈی ٹی وی چینل کی یہ سکرین دیکھی جاری ہے ان سب کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں اور گفتگو چل رہی تھی پروگرام کا آغاز تو میں بہت پہلے کر چکی تھی جو ہوتا ہے چار بجے سے شام اور مغرب کی ازان تک اور ہم بات کر رہے تھے کچھ چھوٹی سی نیکی کے سیگمنٹ میں اور آئی ہاسپٹل کی بات کر رہے تھے علی ابراہیم آئی ہاسپٹل جو میمن گوٹ میں موجود ہے اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر کلی میں ان کو اگین خوش آمدیت کہتی ہوں جی آپ میرے ساتھ ابھی جوائن ہی ہے کچھ گفتگو آپ سے بھی اور جاری ساری رہے گی اور میرے خوبصورت اور مہمان بھی تشریف لات چکے ہیں کیونکہ رمضان ہے گاہ بگاہ سیگمنٹ چینج ہوتا ہے گفتگو کا موضوع بھی تھوڑا سا بدل جاتا ہے کچھ ہم رمضان کی فضیلت کی بات کرے تھے اور میں شیف کی بات کروں گی ان کا شکریہ کروں گی کیونکہ انہوں نے بڑے زبردست میٹھے دہی بڑھ لے جو ہے دہی بڑے بڑے بنا چکی ہیں اور ایک اور کچھ ڈشتی نام باکس پیٹی ہاں جی یہ روزٹٹ نہیں نہیں فرائیڈ باکس پیٹیس ہیں اچھا فرائیڈ باکس پیٹیس بنایا ہے یہ ہے نا گود ہے جی اور وہ دیکھ رہے ہیں سب ایک سکرین پر چل رہے ہیں بہت تشاکرہ آپ کا بہت شکریہ اور اس کے ستن کا بہت شکریہ اور اسی طرح مزے مزے کے کھانے بناتی رہو چلے جی ہم چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں رمضان میں جس طرح روٹین کے مطابق آپ اپنے گھر کو دیکھتے ہیں اور یہ میرا ایک گھر ہے اور میرے یہاں مہمان میرے لئے بڑے قابل عزت ہیں اور یہاں پر میرے بڑے پیارے سے بھائی موجود ہیں بہت ہی زبردست نات خواہ ہیں لیکن سنا خواہ تو ہیں یہ لیکن انٹرنیشنل لیول پر اور پاکستان میں بہت ساری جگہوں پر بہت ساری شہروں میں انہوں نے اپنی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے میرے درمیان موجود ہیں سنا خواہ نات خواہ اور ذکر مولا علی کا اتنا حسین کرتے ہیں ریحان قریشی صاحبہ السلام علیکم کیسے ہیں بھائی آج بہت دنوں بعد آپ سے ملاقع کافی دنوں پر کافی سالوں کے بعد واقعی میں رمضان کریم کی برکتوں سے آپ سے ملاقات ہوگی اور بلکل یہ میرے ساتھ آپ سے ناتے رہے ہیں آپ کی آواز سننے کو بیتاب ہوں اور میری بڑی پیاری سی بہن سنا خواہ بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اور ایک ڈاکٹر ہو کے سنا خواہ دونوں چیزیں بڑی مجھے ایکسائٹمنٹ لگی میں نے کہا میری بہن آپ ڈاکٹر بھی ہیں سنا خواہ بھی ہیں تو میں ملواتی ہوں یہاں پر ڈاکٹر فیزا کلیم سے اسلام علیکم کیسے ہوں میرے اگلے شو ہے جو ماننگ شو اس میں ڈاکٹر نے اس میں بلو مزید لیکن ابھی تو ہے رمضان المبارک کی خوبصورت رمضان ٹرانس میشن اس میں میں نے آپ کو ایزا گیسٹ بلائے آپ کہانے کا بہت شکریہ اور میں سب سے پہلے ریحان بھائی سے جو ہے اجازت لوں گی اور ایک سوال صرف کلیم بھائی سے کروں گے اس کے بعد آپ کی طرف ناد آپ ریڈی رکھیں گا کلیم بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ سپیشل بات کر دیں میں بسکلی آج اس پلیٹ فارم کے اپنے حپیٹل سے کچھ گول ہیں جی جی بسکلی ہمارے فیچر پلانز کیا ہے بسکلی ہمارے جو کچھ پلانز ہیں ان میں سے ایک پلان یہ ہے ہماری موتیے اور کالے پانی جس کو کترک اور گلاکوما کہتے ہیں اس کی سیجری کو فری آف کاؤس پر فارم کریں سب کے لئے فری آف کاؤسٹ ہو ایک یہ ہمارا ٹارگٹ ہے سیکنڈ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ون وینڈو ون کلینک میں ڈائیابیٹک پیشنٹس کا علاج کیا جاتا ہے مکمل علاج کیا جاتا ہے جس میں ڈائیابیٹک ریٹنوپیتی تمام انجیکشنز تمام لیزر کی سہورت موجود ہیں اس کی ایکسٹینشن ہمارا ایک پلان ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں کیونکہ ہمارا پاس پیشنٹ زیادہ ہیں جگہ کم ہے تھارڈ یہ کہ جیسے میں نے آپ کو ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس سکول آف آپٹومیٹری ہے جہاں پر آپٹومیٹری کی ایک بیچلر ڈگری کرائی جاتی ہے اس کی ایک ایک فلور کی ڈیولپنٹ کرنی ہے وہ ہمارا ایک فیچر ٹارگٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس حمزان کی برکتوں سے ہمارے ٹارگٹ اچیو ہو اور یہ ایک ہمارا یہ ٹارگٹ تھا کہ ہمارے ہسپلٹ میں ایک لیبارٹری ہے جو اسپیشلی ڈیزائن ہے ہماری آنکھوں کی بیماریوں سے ہم اس کی اپگریڈیشن کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو نیشنل انڈرنیشنل لیور پر لانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے کچھ فیچر ٹارگٹ ہیں جن کے لیے ہمیں کچھ ڈونیشن کی ضرورت ہے اور ہمارے ایسے ایباب آپ جو ڈونیٹ کر سکتے ہیں ان کو اس اہمیت کا اندازہ بتانا ہے ان کی آپ کی ڈونیشن سے بہت سائے لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے اور میں جیسے آپ کو بتایا آپ لوگوں کے ذہن میں ایک خیال آتا ہوگا کہ یہ ہسپیٹل اس لوکیشن پر ہے اتنی پیریفری میں ہے جس میں آپ کو ایکسپلین کروں ملیر میں ملیر پندرہ سے چار کلومیٹر اگر ہم لیفٹ ٹرن کریں تو میمن گوٹ روڈ پر کڈاب ٹاؤن کی قریب موجود ہے یہ اس علاقے کے لیے اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ یہ یہاں پر بہت سے لوگوں کے لیے ایک جوب اپیچنٹی ہے ان کے لیے ایک روزگار کا ذریعہ ہے اور جیسے ہم اپنی چیزوں کا ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بہت ساری جوب اپیچنٹیز کریٹ ہوتی ہیں تو آج کے دور میں ایسا ادارہ جو جوب پروائیٹ کر رہا ہو ہماری سوسائٹی میں اور پیشنٹ سرف کر رہا ہو اور ہیمن ریسورس ڈیولپ کر رہا ہو اور ایک سٹینڈر آف آئی کیر سٹینڈر آف ٹریننگ سٹینڈر آف سکول آف اپٹومیٹری اور سٹینڈر آف کیرز پروائیٹ کر رہا ہو وہ ڈیزرف کرتا ہے آپ کی ڈونیشنز کی آپ کی زکاة کی چاہے وہ بہت کم ہو بس جتنا بھی ہو وہ اس سے اس کی احمد نہیں احمد یہ کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں بس اتنی بات بہت پیاری بات انہوں نے کی اور وہ یہ کی کہ ہم نے ضروری نہیں کب کروڑوں لاکھوں روپے سوچیں کہ اس کو ڈونیش کرنا ہے اگر آپ کے حصے میں آپ کے مال میں اگر آپ ڈونیش کر سکتے ہیں تو پانچ ہزار بھی دے دیں گے تو بھی آپ کا جو ہے آپ کی نیکی میرا رب قبول کرے آپ دس ہزار کیونکہ بقول ان کے دس ہزار میں کسی کی آنکھ آپریشن ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ٹائٹ کسی کی آنکھ کا موتی ہے کسی بچے کا کیا ہے سب کا ہے تو آپ دس ہزار سے بھی شروع کریں تو وہ بھی بہت ہے آپ قریب صاحب آپ مہین ساتھ ہی جوائن رہی گا ٹھیک ہے اور میں چلتی ہوں ریان صاحب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دروش شریف پڑھ رہی ہوں اور آپ نے ذکر شروع کرنا ہے میں سب سے پہلے صاحبی باجی آپ کی اس وینس ٹیلیویزن کا میں مشکور ہوں اور جب میں گودشتہ آٹھ سال سے میں لندن میں انگلینڈ میں میں ہوتا ہوں تو وہاں پر بھی وہیں سے اس کا انتصاب ہے لیکن عرج بھائی نے اتنی محبتوں کے ساتھ اتنی چاہتوں کے ساتھ اور آج آپ کی بھی زیادت ہو رہی ہے اور میں نے ڈاکٹر کلیم صاحب کی بھی گفتگو سنی اور اتفاقیہ گفتگو یہ ہے کہ آج ہما ساتھ جو سنہ خان تشریف فرما ہے وہ ڈاکٹر سیدہ فیضہ کلیم صاحبہ موجود ہیں یعنی کہ دونوں اس طرح ہاں دونوں ڈاکٹر سے ہیں اچھا بھی آتے ہوئے ہمارا یہ بھی ہو رہا تھا جب مجھے صاحبی بین ابھی دیکھا تو مجھے شوگر کا سسلہ ہے اور ہمارے پاس ایک ناتخواں ایسے ہیں کہ جن کا ابھی چند دنوں پہلے شوگر کے باعث ان کی پہلے پہلی ٹانگ کٹی پھر دوسی امگلیہ کٹی پھر دوسی کو ان کی ٹانگ کٹ گئی ہے تو میں نے میرے انگلینڈ میں میرے کانٹیٹس تھے میرے امریکہ میں اس کے علاوہ میں کینسرس جو مجھ سے ہو سکتا ہے مجھ سے نہیں میری اللہ کی ذات اس میں ہمیں ایک مسئلہ ہوتے ہیں تو ہمارے پر جو بھی ٹونیٹ امریکہ سے انگلینڈ سے جو بھی ہمارے ٹونیشن ہوتا ہے ہم باقاعدہ پراپر ہم اس کی ویڈیو بنا کے جن صاحب نے بھی کیا فار ایجامپل ڈاکٹر کلیم صاحب نے کہا ہے وہ ہمیں پانچ ہزار روپر بھی ہمیں مہاں بھیجے باقاعدہ ہم پراپر اس کی ویڈیو بنا کے ان صاحب تک پہنچاتے ہیں ان کو تذیل کرنے کی نہیں ہوتا ایسا نہیں کرتے ہیں ہم فیس بک پہ وہ ہے لیکن آپ کا یہ بہت اچھا مشہن ہے اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیبتا فرمائیں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ صاحبی باجی سے کئی سالوں کے بعد آج ملاخات جو ہے لیکن آپ نے سرپرائز دیا ہے آپ کو کمزور دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوئی نہیں وہ میں ڈاکٹر صاحب سے ابھی ہمارا پروگرام تھا کہ ہم نے شکر کے ٹیس کروارا تھا انشاءاللہ تو آج جو ہے سامین آپ سب جانتے ہیں کہ آج مغدومہ سیدہ کائنات بی بی سیدہ فاطمت الزہرہ رضی طانعہ علیہ السلام علیہ آج آپ کا بھی ایام ہے اس کی مناسبت بس انشاءاللہ کلام پیش کریں گے اور مولا علی کا ذکر جو ہے یہ وہ ذکر ہے جس کے لئے پوری کائنات کے مالک فرماتے ہیں من کنتو مولا فحاذ علی مولا جس کا میں مولا اس کے علی مولا پیش کر رہا ہوں لیکن شروع میں ناشریف کے لئے حکم ہے دورو شریف سب پڑھ لیجئے سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ نبی ایتا سلی اللہ محمد سلی اللہ شفی شفی ایتا سلی اللہ سلی اللہ محمد ہم نے تمہا نہیں لیا کہ آپ ساری کائنا ہم نے تمہا نہیں لیا آپ ساری کائنا ہرے لوگ بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل سہی پڑھئے سلی اللہ شفی ایتا سلی اللہ سلی اللہ محمد سلی اللہ تبی تبی بینا سلی اللہ سلی اللہ محمد اور اس کا یہ شیر شکران نعمت کے طور پر ارس کر رہا ہوں ڈاکس صاحب پندر میں رمضان کو میری حرمین شریفین اور مدین شیب کی میری حاضری ہے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس حاضری کے صدقے سے ہم سب کی بھی حاضری بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس میں قبول منظور اتا فرمائے کہ میری کھلیں گے کب نسیب آقا موت بھی آگئی قریب میری کھلیں گے کب نسیب موت بھی آگئی گئی قریب موت بھی آگئی جلد مدین لو بنا اللہ إن شاء صلی اللہ محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سگی اور آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سگی پڑھئے سولے علا شفیع نام صلی اللہ محمد محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد صلی اللہ محمد 肯 میں کیسی آپ؟ میں ٹھیک ہوں آج تو روزہ نہیں رکھا ہاں اسرے کل تو تھا نا سیکنڈ تھا نا لگا تھوڑا تھوڑا کی نہیں لگا نہیں کل میں لگا تھا آج سکول جانا تھا آج سکول کا پہلا دن تھا شوٹوں کے بعد رمضان کے اندر تو اس لئے تو اب میں نے کہا کہ بیوش نہ ہو جائے میرا بچہ مواج کہیں وہاں پر کتنے دوستوں نے روزہ رکھا باتا وہاں پر صرف میرے کلاس میں سو کسی نے رکھا ہوں سب روزہ خوزہ خوان ہے سب نا جی کسی نے رکھا ہوں ہاں جی آج کے ساتھ بھی ہم تھوڑا چھوڑی باتیں کریں گے اور میری پیاری بہن میں ڈاکٹر فضا کلیم سے ریکوست کروں گی نا تیرے سولے مقبول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ شکل بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں سید ابراہ جیسا کون ہے کوئی نہیں بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں سید ابراہ جیسا کون ہے کوئی نہیں زوجہِ حضرت علی شیرِ خدا دکھترے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں سید ابراہ جیسا کون ہے کوئی نہیں بولیے بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں سید ابراہ جیسا کون ہے اور مومنوں کی ماں ہے امہ آئے شاہ مومنوں کی ماں ہے امہ آئے شاہ بنتیار غار جیسا کون ہے کوئی نہیں سید ابراہ جیسا کون ہے کوئی نہیں بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں سید ابراہ جیسا کون ہے زخم کھا کر بھی دعا دی آپ نے زخم کھا کر بھی دعا دی آپ نے آپ کے کردار جیسا کون ہے کوئی نہیں سید ابراہ جیسا کون ہے کوئی نہیں بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں سید ابراہ جیسا کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام علیکم یا رسول اللہ سبحان اللہ مولا علی کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ آپ کے دل کی مجھے آپ کو پتہ ہے آپ بہت پیارا پڑھتے ہیں میں پیش بھی کر رہا ہوں اور ابھی حال ہی میں میں نجف اور کربلا شریف میں ہو کر آیا ہوں سبحان اللہ اور مجھے عرج بھائی نے بتایا کہ آپ کی بھی تیاری ہے تو میں اس میں یہی کر سکتا ہوں کہ آپ پہلے پورے کراچی سے پیکجز کا پتہ کر لی جائے گا انشاءاللہ آپ کا جو بھی وہاں پر جو رہائش کا وہ سستے سستا پہ گئے جو میرے جانے سے انشاءاللہ میں وہاں آپ کا سبحان اللہ جانے سے پہلے مولا علی نے میرے لئے راستہ آسان کر دیا بڑی بات ہے مولا کا ذکر وہ ذکر ہے کہ مومن اور منافق کی اسے پہچان سے بتاتے ہیں بلکہ میں وہاں سے ایک حسین تفہ بھی لائے تھا تو یہ میں اپنی پیاری سی بہن کی نظر پیش کر رہا ہوں اورے میں واقع بریان بھائی یہ اپنی پیاری سی بہن کو پیش کر رہا ہوں جزائے اللہ پاک خبور مدرور عطا فرمائے پیش کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحی بلکہ شب سریع کر جائے مل کے کہیے جی علی علی مولا من کنتو مولا اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ مفاقِ دل کا سخارا علی 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 مولا علی مولا علی مولا دنیا میں سب سے عالی گھر آنے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی گھر آنے کے نور ہو اس واسطے سے نام تمہارا علی 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 مولا علی مولا علی مولا من کنتو مولا مولا من کل تو مولا مجھے میں جلنے والے قتب بن گئے رنج و غند سخنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے سبان اللہ سبان اللہ مولا مولا علی مولا مولا علی مولا بے دم یگی تو پانچہ مقصود کائنا خیر اللہ سا مصطفی حسن حسین علی علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا عظم یہ مفیرت کی سندخ خمار پا ہم ہے علی کے اور خمارہ سبان اللہ سبان اللہ علی علی مولا علی مولا علی مولا کیا بات کیا بات من کن تو مولا سبان اللہ فحاضر بس علی مولا آیا سبحان اللہ خیر و آپ کی رہان بھائی آپ نے تو محول ایسا بنا دیا کہ مولا علی کا ذکر کیا تو نبیش علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا درواز ہے آپ کی بات سے میرے ذہن سے نکل گئی اور مولا علی کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو سمجھ لیں انہوں نے کہا کہ جتنا علم میرے پاس ہے نا اتنا لوگوں نے شہدمت سے لیانے تو واقعی میں ہم اگر اپنے انبیاء اکرام صحابہ اکرام اور ان لوگوں کی باتوں پر عمل کریں تو بہت ساری برائیوں سے بچ اور آج دیکھیں جب پیغمبران دین کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے بچوں کا علم کتنا ہے اور یہاں پر سید محمد وحاج زیدی موجود ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں روزہ خوشائی میں آئے ان سب نے روزہ رکھا ہے اچھا باجی یہ جو بچہ زیدی ہے نا تو یہ زیدی جیسے کچھ لوگ زیدی نقوی یہ حضرت سہیدنا امام زنرعابدین کی اولاد پاک مسئل نسل ہے اس نسل سے بچہ ہے جو نقوی ہیں وہ حضرت نقوی علیہ السلام کی تو کیا کہنا ہے اس گھرانے کی کیا بات ہے جو سعداد گھرانا ہے کیا بات ہے دیکھیں نا تو ہم لوگ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ سعداد کے ساتھ تشریف ہم رہے اور ان کا جو بچہ ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے آلِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک دیکھیں جی عرش بھائی آپ سے کتا پیار کرتے ہیں پتا ہے نا یہ عرش بھائی نے کہا ہیرہ نگینہ تلاشا ہے تلاشا ہے سوری تلاشی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابھی سنیں تو صحیح جی بچوں اسلام علیکم مائک لے لوی میرا سونک ایسے ہیں آپ لوگ یہ چھوٹا چھوٹا بچہ کون ہے توپی والا جا دے نا پیچھے ہیں کہ ہم بیٹھا سو رہے ہیں ببلو کیا نام آپ کا میرا نام شایان ہے شایان آج پہلا روزہ رکھا جی اور یہ برابر میں کون ہے توپی والے میرا نام وجہات ہے وجہات نہیں بھی روزہ رکھا جی کہاں رکھا روزہ پیٹ میں اب اس کا کوئی سوال نہیں ہے پیٹ میں رکھا پیچھے پانی تو پیا ہوگا نہیں یہ سب سے پیاری مونی ہے یہ یہ مونی کہاں رکھا ہے کل بچے نے بتا گیا اس نے کہا میں نے فریج میں رکھا ہے زہدی اب گواہ ہو نا اس نے کہا میں فریج سے توڑ دوں گا اس نے کہا میں فریج سے توڑ دوں گا توڑ دیتے ہیں یہ انہوں نے کہا کیا نام گوڑیا کا پری 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 خوبصورت کپڑے چمک دھمک والے پری انہیں روزہ رکھا رکھا ہے پیٹ میں پریج میں دیکھا یہ دیکھیں اس نے رکھا ہے یہ وہ بچے جن کو زد ہوتی ہے کہ روزہ رکھ رہے ہیں یہ سب اٹھ رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں یہ جذبہ ہے اور یہ سب بچوں کو یہ جذبہ جذبہ اجاگر کرتے ہیں اور میں کہتی ہوں گا بھگا بچوں کو کلمہ پڑھائیں لیکن کلمہ ترجمہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ توتے کی طرح میں کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا چاہے پڑھائیں لیکن اس کو ترجمہ بھی بتا دیں انہوں نے زیادہ اچھا ہوگا تو میں کہوں گے کہ اپنے بچوں کو اٹھنے کا کھانے کا ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں کھانے کی دعا سونے کی دعا تو بچوں کو ضرور گا بھگا بتائیں یا یہ جو بچے کریں گے اس کا ثواب جب اب دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا کہتے ہیں ریان بھئی صدقہ جارہی ہے صدقہ جارہی ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے اللہ نے ہر جگہ میرے رب نے ہمارے لئے آسانیاں بیشن اور ان کو جو آسانیوں کے لئے بھیجے ہیں وہ پیغمبر نبی مولا علی حسن حسین ان سب کو ہمارے لئے ایک پیغام رسہ بنا کر دیں مجھ صحابیبا جی اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے دل میں اہلِ بحث سے بڑی محبت ہے یہ میں دیکھ کے مجھے اتنی فخر مجھے ہو رہا ہے اللہ پاک ہمیں یہ جذبہ رہا ہے ہمارے دلوں میں اور ان کے صدقے سے ان کے وسیلوں سے تو ہم چل رہے ہیں نجف شریف میں ایک روزہ ہے یہ بچہ لازمی کیونکہ ان کے دلوں گھرانے کی تربیت یہی ہے وہاں حضرت میسہ میں تمار علیہ السلام رضی طرح انہوں کا روزہ ہے تو وہ مولا علی سے اتنا عشق کرتے تھے تو مولا کہا اگر مجھ سے عشق کرتے ہو تو تمہیں یہ جو چھوٹا سا درخت ہے یہ جب تناور ہو جائے گا تو اس پر لٹا کر اور تمہیں قتل کیا جائے گا تو فرمایا کہ مولا سے بھی اتنا فرما دیں کہ میں آپ کے محبین میں میرا شہدت ہوگی میرا قتل ہوگا یعنی کہ آپ سے جدہ ہو کر تو کہا کہ نہیں ہمارے عشقوں میں مرو گے تو حضرت میسہ میں تمار بجائے وہ اس کو درخت کو فوراں اکھار کے پھک دیتے کہ جانب علی اس سے تو میری شہدت ہوگی تو آپ نے اس پودے کو فوراں پانی دینا شروع کیا کہ تم تناور ہو اور میں مولا علی کے عشق میں مروں ایسی تربیت ہوگا جب ہی تو کربلا کا ایک ہمارے لئے ایک قصہ ہے اور ہمارے لئے ایک پیغام ہے تو وہ آج تک کیوں یاد کیا جاتا ہے وہ اسی لئے یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا پیغام دے دیا کہ کبھی بھی جھکنا نہیں ہے میرا رب نے ان کو اس مقام تک مقرر کیا ہے اور یہ ہر کسی کو یہ اعزال حاصل نہیں ہے اور زندگی تو ہر کسی کو بڑی پیاری ہوتی ہے اور جنہوں نے سجدے میں رہ کر بھی یہ نہ کیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے کوئی مار دے گا یہ عشق ہے یہ عرش بھائی کا ہے یہ آپ کا خود کا بھی جذبہ ہے کہ وہاں آپ نے جانا ہے ہم دونوں کا اچھا جی ہم لوگ ابھی چھوٹی چی بریک لیں گے لیکن ابھی انہوں نے ایک بڑی پیاری بچوں کا قصص علمبیہ ہے یہ وقت بچوں کے ساتھ اور بہاج نے ایک خوبصورت سا پیغمبر نو علیہ السلام کا قصہ سنانا ہے بچوں نے سننا ہے ٹھیک ہے نا اور جو یہ تو بچے ہیں لیکن نوجوان جو ہیں جو آگے بڑھ کے قدم رکھ رہے ہیں ان کے لئے ہم نے بہت بہتر سوچ لیا اور وہ کنوں نے سوچا ہے ہم سب نے سوچا ہے کیونکہ ہم سب کو سوچنا ہے اپنے روشن مستقبل کے لئے تو کمانڈر سیٹی بیلڈر نے روزوانوں کے لئے ایک قدم آگے رکھا ہے اور وہ کیا ہے جی ہاں ہم نے دکھانا ہے ان کو ویزن ٹوینٹی فورٹی سب سے پہلے ان کا پیکج دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد سپیشل ٹرانس میشن عبادت رمضان کے ساتھ